السلام علیکم سٹوڈنٹس میں شکوپتہ میں بول رہی ہوں تو سکسٹ کلاس کی بچوں آج میں آپ کو متشابہ الفاظ جو ہیں متشابہ الفاظ جو ہیں وہ سمجھاؤں گی متشابہ الفاظ کون سے ہوئے انگلیش میں اس کو بولتے ہیں similar words یعنی کہ same word جیسے انگلیش میں بولا جاتا ہے اس کو words similar in pronunciation but different in meaning یعنی کہ باہم آواز جیسے جو لفظ ہم بولتے ہیں مجھ سے اس کی آواز same نکلتی ہے باہم آواز ہوا same نکلتی ہے اس کی آواز یعنی words similar in pronunciation تلفظ کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں تو وہ بولنے میں same لگتے ہیں ملتے جلتے ہیں مگر اس کی meaning جو ہوتی ہیں معنی کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتے ہیں ان کی meaning الگ الگ ہوتی ہیں یعنی کہ but different in meaning تو یہاں پہ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں سمجھانے کے لیے similar words یعنی کہ متشابہ الفاظ دیکھو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کچھ لفظ ایسے ہیں جو same ہے آرہ آرہ مگر ایک آرہ ہوا رائے رائے ہوا یعنی مشورہ دینا دوسرا آرہ ہوا اوزار دیکھو ان کی meaning الگ الگ ہے جو ہم نے ابھی بتایا میں نے ابھی بتایا معنی کے لحاظ سے مختلف ہے but different in meaning تو وہی ہوا same آواز نکلتی ہیں کچھ لفظ same ہوتے ہیں اور آرہ لکھنے میں بھی same ہوتے ہیں مگر سارے لفظ same نہیں ہوتے ہیں دیکھو یہاں پر بھی same ہے سہر سہر تو meaning بھی same آواز میں بھی same ہے لیکن دیکھو meaning الگ الگ ہے ایک سہر ہوا جادو دوسرا سہر ہے صبح یہاں دیکھو کسر کسر یہ ہیں کعب سے کسر یہ ہے کیب سے کسر مگر آواز نکلتی ہے same مگر different meaning ہے کسر یعنی کہ ہوا محل بنگلا کسر یعنی کہ ہوا گمی کوئی گمی رہ جانا اسی طرح یہاں پہ آب آب دونوں same ہیں آواز میں بھی same لکھنے میں بھی same ایک آب ہوا پانی دوسرا آب ہوا چمک اسی طرح بسر بسر یہاں پہ سین سے بسر ہے یہاں سود سے بسر ہے یہ بسر ہے گزارنا زندگی گزارنا یہ بسر ہوا آنکھ یعنی کہ ہماری جو آنکھ اس کو کہتے ہیں بسر پھر ہے یہاں پہ عرض دیکھو عرض عرض دیکھو گے وہ ہوا زمین یہ اس طرح سے علف سے عرض جو ہے یہ ہے زمین آن سے جو عرض ہے اس کو کہتے ہیں درخواست یعنی گزارش زن زن یہاں ذات سے زن ہے یہاں زیاد سے یہ ہوا عورت یہ ہوا گمہ گمہ ہوا یعنی گویا اسی طرح جل یہ same ہے جل کچھ لفظ same ہے جل یہ جل ہوا پانی یہ ہوا دھوکہ در دروازہ درموتی تو اس طرح سے یہ متشابہ الفاظ جو ہیں similar words جو ہیں آپ نے دیکھا کہ similar words جو ہیں words similar in pronunciation but different meaning جب ہم بولتے ہیں تو آواز زیم نکلتی ہیں تلفز کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں لکھنے میں بھی کچھ لفظ ایسے ملتے جلتے ہیں آواز میں بھی ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی معنی جو ہے الگ الگ مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کی grammar book جو ہیں اس پر آپ چک بھی کر سکتے ہو اس پر دیکھو گے آپ میں نے جتنے بھی دیئے ہیں آپ اور add کرو گے دو چار تو وہ دیکھو گے آپ کہ کس طرح سے یہ similar words متشابہ الفاظ جو ہیں کیسے لکھنے ہوتے ہیں اور ان کی الگ الگ کیسی ہوتی ہیں یہ نا جو میں نے ابھی دکھایا یہ عرض عرض لکھنے میں کیسے ہیں یہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا باقی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی خدا پڑھاؤں گی